یارا جی میری دعا ہے کہ ہر کرکٹ فین ان کرکٹ فینس کی طرح ہو جائے جو کہ انڈین کرکٹ فینس تھے ساؤتھ ایفریقہ کی بس کے ساتھ کھڑے تھے ورلڈ ٹی ٹوانٹی کا فائنل ختم ہونے کے بعد اور جب ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم وہاں سے گزری ان انڈین فینس کے قریب سے انہوں نے کوئی مزاک نہیں اڑایا کوئی موک نہیں کیا کوئی گالم گلوچ نہیں کی کوئی کچھ نہیں یہ انڈین کرکٹ فینس جن کی ٹیم جیتی ہے اندر وہ ہارے وی ٹیم کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کھیلا آپ کی برینڈ آف کرکٹ زبردست ہے اور ساؤتھ ایفریقہ نے بڑا جم کے ٹورنمنٹ کھیلا آپ ان کو چوکرز کہہ لیں یا آپ ان کو جو مرضی کہہ لیں لیکن انہوں نے اپنی طرف سے زور لگایا ان فیکٹ آپ کو پتے یہ ہے آپ لوگوں نے تو ورلڈ کپ دیکھا یہ ہے وہ لے گئے تھے بھائی وہ لے گئے تھے یہ انڈ پرنا ان کی کوئی قسمت ایک دم سے نہ ان سے نراز ہو جاتی ہے 99 میں کلوزنر ان کو جتوا گیا تھا سنگل ہینڈڈلی ٹورا ٹورنمنٹ وہ جتوا گیا تھا ان کو وہ رن آؤٹ ایک آپ کو یاد ہوگا جس میں کلوزنر ہی انوالگ تھا وہ رن آؤٹ ان کے گلے پڑ گیا یا دی ایل ایس کی غلط کیلکولیشن کون کرتا ہے یہ دوزار تین میں اس وجہ سے باہر ہو گئے تھے ان سے دی ایل ایس کی غلط کیلکولیشن نہیں ہوئی شاون پولک بیٹھا ہوئے کیلس بیٹھا ہوئے اتنے سینئر پلیئرز ہو گئی غلطی ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں نا کلاسن نے بھائی صاحب ون اف تا بیسٹ اننگز کھیلی پورے ورڈ ٹی ٹورٹی کی ستائیس گندوں کی اوپر فیفٹی ٹو پانچ چھکے سٹریٹ یوں مار رہے ہیں ایفرٹ لیس ایک تو ہے ہی ماشاءاللہ وہ ایک تو بھائی کا قد بھائی کی بلٹ وہ چھکے مطلب چھکا مارنا ایک اور چیز ہوتی ہے وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بال کو کہتا ہے جاؤ وہ چلی گئی اچھا تم اب ادھر چلی جاؤ وہ ادھر چلی گئی بال نا اس کی فرما بردار بیوی ٹائپ کی نظر آتی ہے وہ اتنا بہترین کھیلا ڈکاوک بڑا زبردست کھیل رہا تھا سٹبز بڑا زبردست کھیل رہا تھا لیکن اگر آپ ان تینوں کی وکٹس دیکھیں نا تو آپ کو ایونچونی لگتا ہے ان تینوں نے اپنی وکٹس تھرو آوٹ کی ہیں آپ اس کا دیکھ لیں ڈکاوک کا ایک جگہ چھکا مار رہا ہے ڈیپ فائن لیگ اسی شوٹ کے لیے کھڑی کی بھی ہے ارش دیپ ایک جگہ پہ اسے چھکا کھانے کے بعد دوبارہ گین اگر اسے اسی جگہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ارش دیپ بے وکوف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ارش دیپ has a plan اس نے پہلی گین کے اوپر چھکا کھا لیا اسے دوسری پہ نہیں کھایا دوسری پہلی بیشن نہیں ملی وہ کلدیپ اسی شوٹ کے لیے تھا ریڈی جو اس نے جو کیچ پکڑا ہے وہ اسی شوٹ کے لیے ادھر کھڑا تھا اس نے کیچ پکڑ لیا اس کے بعد آپ سٹبز کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے سویپ شوٹ مارنا ہے آپ گیپ تلاش کرنے کے لیے تھوڑا سا آف سائیڈ پر بھی ہوئے ہیں لیکن بھائیہ اتنا بھی پھر آف سائیڈ پر نہیں جانا کہ آپ تیسرے محلے میں شوٹ کھیلنے کے چکروں میں ہے اور گیند آ رہی ہے پہلے محلے میں آف سٹم کی باٹم پہ جا کر اس کا گیند لگا ہے پٹیل کا آف سٹم کی رائٹ رائٹ مطلب آف سٹم کی اوپر اور سٹبز وہ تین چار فوٹ آؤٹسائیڈ دی آف سٹم تھا یار ادھر سے سویپ شوٹ کیسے ایکزیکیوٹ ہو سکتا ہے آپ خود بتائیں کلاسن کو دیکھ لیں بہترین کھیل رہا لیکن وائیڈر اتنی بائر بال نہ ٹانگ الائی نہ کچھ اس کو لگا کھڑے کھڑے لگ جائے گی یہ وہ وکٹس نہیں تھی جو کھڑے کھڑے لگتی پلس پانڈیا اتنا بھی وہ جسے کہتے ہیں ہلکے پیس کا نہیں ہے کہ آپ اس کو کھڑے کھڑے چھکا مار دیں گے سپینر تھوڑی لگا ہے پانڈیا ہے کچھ تو پیس ہے نا اس کی تو ساؤت ایفریقانے نے یہ میچ خود ہی تھرو کیا ہے ورنہ یہ میچ انہوں نے اپنی جیب میں کر لیا تھا اوور آل انہوں نے بہترین کھل ہے کرکٹ اس میں کوئی شک نہیں ان کے بالرز بہترین تھے ان کی بالنگ بہت زبردست تھی ان کی بیٹنگ بھی بیچ بیچ میں اچھا کھیلی ہے لیکن ان کی بالنگ نے زیادہ بہتر پرفارم کیا اس لیے تو آپ کو ان کے جو میجر بالرز ہیں وہ ٹاپ میں نظر آتے ہیں اچھی پرفارمنسز میں نوکیا تو لیڈنگ وکٹ ٹیکرز میں سے ایک ہے بیٹنگ بھی ٹھیک تھی لیکن اس طریقے سے ریگولر چلی نہیں نہیں اگر ان کی بیٹنگ ریگولر چل رہی ہوتی خیر ان کی بیٹنگ اگر ریگولر چل بھی رہی ہوتی تو ایونچولی تو گیم آگئی تھی نا فائنل میں تو فائنل میں تو یار دے ور ڈوئنگ ریلی ویل دے ور ڈوئنگ ریلی ویل لیکن بس ان کی جو فال آف وکٹس ہے نا اس نے کام خراب کی ہے میرے نزدیک ساؤتھ افریقہ کی جو یہ جو تین وکٹے ہیں نا یہ اگر ایک آدھا بھی گر جاتا چلو دو گر جاتے پھر بھی ٹھیک ہے یار تین تین بری شارٹس آپ نہیں افورڈ کر سکتے اسپیشلی آگینسٹ ٹیم لائک ایڈیا آپ آپ نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی بہت قوالیٹی کرکٹ کھیلی ڈسپائیٹ دا فیکٹ کہ آپ بہت زیادہ خوار ہوئے ہیں ساؤتھ افریقہ نے جتنی قوالیٹی کرکٹ کھیلی ہے نا اس سے زیادہ ٹائم ان کا ائرپورٹس پر گزرے ہیں یہ ائرپورٹس پر خوار ہونے والی سب سے میرا کہتا ہوں پہلی نمبر کی ٹیم ہے یہ یہ ائرپورٹس پر بہت خوار ہوئے ہیں بھائی بہت زیادہ ان کا ایک مجھے یاد ہے گروپ سٹیجز میں فلوریڈا سے انہوں نے فلائی کرنا تھا نیو یارک یہ پوری رات انہوں نے ائرپورٹ پر گزاری پوری رات اچھا اس کے بعد پھر یہ ابھی جب یہ کھیلنے گئے ہیں سیمی فائنل یا فائنل میرا خیال ہے فائنل یہ فسے رہی ہے ائرپورٹ کی اوپر ٹھیک ہے وہاں بھی میرا خیال ہے چھے گھنٹے یہ فنسے رہی ہیں تو آپ خود سوچیں نا یہ انہوں نے ائرپورٹ کی اوپر بھی بہت زیادہ ٹائم گزارا ہے میں نے ہم ہی نہیں کہا تھا کہ کسی نے اگر ویسٹن ڈیز کی ائرپورٹس کا نقشہ کھچوانا ہے تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں سے کسی بندے سے پوچھ اس لئے وہ آپ کو کلیر کٹ بتا دے گا کہ کس ائرپورٹ پہ کون سی چیز کہاں پر ہے تو وہ ان کے ساتھ یہ بھی ہوئی ہے تو ان سب چیزوں کے باوجود فائنل میں آنا ایک بہت بڑی بات ہے اور میں ان انڈین کرکٹ فینس کو دیفنیلی اپریشیٹ کروں گا جنہوں نے ان کو تھمز اپ دیا ہے بھائی حمد حوصلہ چاہیے آپ اپنی ٹیم کی وکٹری انجوائے کرتے ہیں آپ کو کیا لگے کون جو ہار ہے وہ کون ہیں لیکن انہوں نے بھائی ٹائم نکالا سٹیڈیم سے نکلے ساؤتھ افریقہ کی بس کے پاس آئے اور آکر ان کو اپریشیٹ کیا دیر ڈیزروا یار وہ کرکٹ فینس دیر ڈیزروا کلیپ اور انڈائی ریلی خوب کے زیادہ تر جو ہیں وہ کرکٹ فینس وہ اس قسم کی سوچ رکھیں پوزیٹیو مصبت جسے کہتے ہیں ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والی چلو فنی بینٹر ٹانگ شانگ کھینچنا ایک لیول تک اچھا لگتا ہے مزہ بھی آتا ہے اس میں ٹھیک ہے نا ہم دوستیار بھی تو ہم آپس میں ٹانگ کھینچتے ہیں نا کھینچتے ہیں نا ایک ساتھ جیسے میں مہتا صاحب کی بہت بہت کھینچتا ہوں اور مہتا صاحب ذرا جگری ہیں نا اپنے ان کے ساتھ ذرا میرا شوگل ملا چلتا رہتا ہے باقی بھی ہیں میں ان کی ٹانگ کھینچتا رہتا ہوں وہ میرے ساتھ لگے رہتے ہیں تو اس طرح ذرا چلتا رہتا ہے میں میرے پاکستانی جو کرکٹ فینس دوستیار ہیں میں ان کے ساتھ لگا رہتا ہوں تو اس طرح کی کرکٹ فینس ہونے چاہیے مطلب اپریشیئٹ کریں ذرا مزہ آتا ہے ٹیم بہترین تھی ساؤت اپریقہ کی اچھا کھیلی بیل پلیڈ باس اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ